موسیقی جیے بھٹو آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ سوات کے سرزمین پہ کھرا ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کا چیرمن جیے بھٹو کا نعرہ لگا رہا ہے شہدہ کی یادگاروں فوجی املاک اور جی ایچ کیو پر حملے کرنے والوں کو معاف نہیں کر سکتے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا سوات میں جلسے سے خطاب کہا بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا لیکن ہم نے ملک کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا سازش کے تحت جی ایچ کیو پر حملہ کروایا گیا وہ وقت دور نہیں جب بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ کر دیں گے ایک شخص نے نفرت اور دھرنے کی سیاست کو فروغ دیا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں مچھلی کے بل جلائے سیول نافرمانی یہ نہیں تو اور کیا ہے دو ہزار چودہ میں دھرنے سے نفرت کی سیاست کو شروع کیا گیا جو شخص کہتا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا آج ان کو سب لوگ چھوڑ گئے ہیں ایک قریب تارکین وطن کی کشتی علمناک حادثے کا شکار ہو گئی کشتی میں تین سو دس پاکستانیوں سمیت ساڑھے سات سو سے زائد افراد سوار تھے بارہ پاکستانیوں سمیت ایک سو چار افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا زیادہ ترکتہ علو گجرات، منڈی بہاودین، گجرانوالا اور سیالکوٹ سے تھا لاپت افراد میں آزاد کشمیر کے شہر کوٹڑی اور دیگر علاقوں کے بھی اکتالیس افراد شامل زندہ بچ جانے والے شخص کے مطابق انہوں نے انسانی سمگلر کو فی بندہ ساڑھے چار ہزار ڈالر دیے تھے اقوام متحدہ کے عدیدار نے لاپت افراد کے زندہ بچ جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر قرار دے دیا ریسکیو آپریشن خط یونان کے سمندر میں حادثے کا شکار ہونے والوں میں زیادہ تر پاکستان شام اور مصر کے باشندے شامل ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یونانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں بارہ پاکستانیوں کو بچایا گیا کوشش ہے کہ جلد لاشوں کی شنراخت ہو سکے سفارت خانے میں ہیلپ لائن قائم کر دی پاکستان میں یونانی سفارت خانے کے مطابق اب تک اٹھتر میتوں کو وصول کیا گیا ہے شنراخت کے لیے ڈی این ای ٹیسٹ کیے جائیں گے حادثے میں بچانے والے پاکستانی کا کہنا ہے کہ پانچ دن کشتی کھلے سمندر میں خراب رہی جہاز نے کشتی کو کھینچا تو جھٹکے سے ڈھوپ گئی یونانویں مہادرین کے حق میں مظاہرہ کشتی حادثے میں جانباک افراد سے اظہار امدردی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے تارکین وطن کشتی حادثے میں ملوث انسانی سمندر کراچی ائرپورٹ سے گرفتار ساجد محمود نامی ایجنٹ شہریوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیجنے میں ملوث ہے ملزم کو آزروائی جان فرار ہوتے ہوئے حراست میں لیا گیا مزید کاروائی کے لیے ایف آئی اے گجرات کے سپرد کیا جائے گا کراچی میں بجری کا بڑا بریک ڈاؤن گلشن اقبال، جیل لوڈ، ملیر، گلستان جہار عزیز آباد، نورت کراچی شادمان میں بجری کی فراہمی معطل انٹی ڈی سی سے کنیکشن میں خلل سے کراچی میں محدود پیمانے پر بجری کی فراہمی متاثر ہوئی تھی بجری بحال کر دی گئی ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ملوث انسان کی شکل اختیار کر گیا کل تک مکمل ختم ہو جائے گا سمندری طوفان کے سائیڈ ایفیکٹس چاری جنوبی سندھ طوفانی بارشوں میں سے شدید متاثر تھرپارکر کے علاقے ننگر پارکر میں دو سو انہتر اور مٹھی میں ایک سو چھانویں میلی میٹر تک بارش ریکارڈ کیٹی بندر میں زندگی معمول پر آنے لگی بازار کھل گیا کشتیاں سفر کیلئے تیار ساحلی علاقوں میں پاک بحریہ کی امدادی سرگرمیاں بھی جاری طوفان ٹلنے پر کراچی میں بھی ساحل سے دفعہ ایک سو چوالیس اٹھا لی گئی میری گرفتاری اسلامباد میں ہوئی دورانے گرفتاری ملتان میں مقدمات درج کیے گئے پی ٹی آئی رہنماز شاہ محمد قریشی نے داستان سنا دی کہا پاکستان اور بیرون ملک ہر ادارے کا دفعہ کیا سیاست میں عرصہ ہو گیا آج تک ہمارے گھر پولس تاخل نہیں ہوئی تھی سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں بائیس وزراء نے تیران میں بیرون ملک دورے کیے بلاول نے دوروں کی نصف سنچری مکمل کی کروڑوں روپے بے مقصد خرچ ہوئے پانچ ڈالر خیرات بھی نہیں ملی آزم خان لاپتہ اور لطیف خوصہ کے ایک گھر فائرنگ کی گئی پوری قوم آج ڈپریشن کا شکار بنا دی گئی ہے ہم اور میری پوری پارٹی کی دوشتہ سات آٹھ برسوں سے سیکڑوں پیسوں میں سیکڑوں پیش ہوئی ہیں اور یہ سارے مقدمات فرمایشی مقلبات ہیں جس کے اندر ثبوت و شوایط و دھول کی بات ہیں وہ تو کاغذاتی چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ یہ سب بے گناہ ہیں اور یہ سیاسی نویت کے کیس تھے حراؤف صدیقی نے دل کی لگی کہتی کہا چار سات سے ایمکیم رہنماؤ کے کیسز ختم نہیں کیے جا رہے ہیں ان کو خوف تھا کہ کیسز ختم کیے تو کہیں یہ اتحاد سے نکل نہ جائیں فواد چہدری کا نیا امتحان الیکشن کمیشن دھمکیاں کیس پہ فرد جرم آئید کرنے کے لیے چوبیس جون کی تاریخ مقرر پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کا معاملہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی درخواست زمانت پر سمات انیس جون تک ملتبی جو ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور ہر مسلمان جو ہے وہ اس معاملے میں بہت جذباتی ہے تو ہم نے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک طریقہ کار کچھ میرز تیہ کیے ہیں کہ کس طرح سے ہم تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر کافی ہم نے جو ہے وہ غرق خوض کیا ہے ٹی ایل پی کے مطالبات سے اتفاق ہے غریبوں کی زندگی آسان کرنا ہمارا منشور ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی ٹی ایل پی رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کہا ناموس رسالت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے مطالبات پر پیش رفض کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ملک میں مہنگائی نے عوام کو کنگال کر دیا آٹا، دال، تیز، دودھ اور چاول کی قیمتیں ہفتہ بار بنیادوں پر بڑھنے لگیں پیٹرل بھی سستا نہ ہوا الٹا بجلی مہنگی کر دی گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ کچن چلانا مشکل ہو چکا بچوں کی تعلیم اور علاج کے لیے پیسے کہاں سے لائیں فریادی کی جان تھانے میں بھی محفوظ نہیں جامشوروں کے تھانے میں بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کرانے آئی ماں پر فائرنگ سر میں گولی لگنے سے خاتون شدید زخمی حالت تشویشنا مالا مال پیو چار سوات کے علاقے میں ام لوٹ آیا پاک فوج کی مدد سے رونہ کے بحال ہو گئیں ہائیڈرو پروجیکٹ سوام کو بجلی بھی فراہم کرنے لگے خیبر پختنخواہ حکومت کا نئی گاڑیوں کی خریداری کے بجائے گاڑیوں کی مونٹائزیشن کا فیصلہ موجودہ چالیس ہزار گاڑی افسران کو فروخت کر دی جائیں گی دس ارب روپے کی آمدن ہوگی بہاولپور میں پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے پر خاون کو سزا عدالت کی جانب سے چھ ماہ کی قید پانچ لاکھ روپے جرمانے کا بھی حکم عدم ادائیگی پر مزید دو ماہ قید کاٹنا ہوگی ملزم جیل منتقل سعودی عرب میں زرحج کا چاند کل نظر آنے کا امکان حج کا رکنیازم وقوف عرفہ ستائیس جون اور عید الازار ٹائیس جون کو متوقع ہے پاکستان میں چاند دیکھنے کے لیے اجلاس پر سو ہوگا دیتے ہیں اور دودھ بھی پلاتے ہیں اور ونڈان کا اٹھی مکس اٹھی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں کھلی ہے اور دھلیار تکڑے دیتے ہیں اور اس کے پیسے میں تیس لاکھ اربے مانگ رہا ہوں اس کی جو قیمت ہے وہ ہے بیس لاکھ اربے تقریبا نہیں اور یہ ہم نے تقریبا دو سال ڈائی سال سے ہم اس کو پال رہے ہیں چوتھ پاندر مانوزن ہے اس کا دودھ دیتے ہیں کھل دینے ہیں چنگے دینے ہیں سب کوئی دینے ہیں چنگے خورا دینے ہیں اید الاسحاب پر قربانی کے لیے خوبصورت اور تگڑے جانور کی تلاش کراچی کی مویشی منڈی میں تیس لاکھ کے توفان کی آمد لاکھوں دام کے بکرے بھی دکھانے لگے نخرے سکھر میں بیس لاکھ کے گلو بادشاہ کے چرچے پشاور کے پپو پر بھی گاہاک لٹو ہب میں دریجی کے پہاڑی سلسلے میں جنگلی بکرے اور ہرن بیماریوں کے شکار بڑی تعداد میں جانور ہلاک متعدد نابینہ ہو گئے بقامی شہریوں کی حکومت سے نوٹس لینے کی اپیل نیوکلئر ہتھیار بیلاروس پہنچا دیے گئے روسی صدر نے تصدیق کر دی ولادی میر پیوٹن کہتے ہیں ہتھیار پہنچانے کا مرحلہ موسم گرمہ میں مکمل کر لیا جائے گا ایٹمی ہتھیار کسی خطرے کی صورت میں استعمال کیے جائیں گے سری لنکہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان قیادت بابر آزم کریں گے محمد رزوان نائب کپتان مقرر شاہین آفریدی کی واپسی آمیر جمال عبداللہ شفیق سرفراز احمد بھی سکوارڈ میں شامل دو ٹیسٹ میچز کی سیریز اگلے ماں ہوتی دازے بیان ایسا کہ لفظ جادو بن کر دل میں اتھر جائیں نامور کمپیر اور ادھکار تارک عزیز کی تیسری برسی آج بنای جا رہی ہے تیز ہم آئیں سمندری طوفان کے خطرات لیکن ان سب ہی مشکلات سے نمٹتے بول نبھا رہا ہے اپنے صحافتی فرائج سمندری طوفان بھی پورچوائی کی ٹرانسویشن بول رہا ہے سفت سے آگے کس طرح سے اور کہاں پہ یہ سمندری طوفان پاکستان کے کون سے علاقوں کو ہٹ کر سکتا ہے بول رہا سفت سے آگے لمحہ با لمحہ ہر خبر سے کیا عوام کو آگا موجودہ سردحال کافی حد پر تشویشناک ہوتی جا رہی ہے کتی بند خٹا پہ زیادہ یہ ہٹ کرے گا سب ستاون فیصد عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے